اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس طبیعت کسی طرف سے روکتی اس سے رک جاتا ہے اس کی طبیعت اس کی رہنما ہوتی ہے اور طبیعت اس کی اندھی لنگڑی اور لولی ہے اس کی طبیعت کے اندر فہم اور فراست نہیں ہے یہ اپنی طبیعت پر فیصلے کرتا ہے جیسے ایک اہوان اپنی طبیعت پر فیصلہ کرتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق کھاتا بھی ہے اپنی طبیعت کو مطابق پیتا بھی ہے اپنی طبیعت کو مطابق ایک منزل کے ساتھ بڑھ بھی جاتا ہے وہ کسی بھی چراغہ میں مو ڈال دیتا ہے وہ طبیعت دیکھتا ہے وہ دیکھتا کہ یہ ہرہ ہرہ چارہ موجود ہے وہ اس میں مو ڈال دیتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چراغہ میری ہے اس چراغہ کی گھاس کو کھانے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں یا کسی دوسرے کے مال پر تصرف کر رہا ہوں تو گویا کہ یہ ہیوان جیسے طبیعت پر چلتا ہے تو یہ ہجاب طبع 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 طبعہ اس کے اوپر ہجاب ایسا تاری ہو جاتا ہے اس کو اصل حقیقت نظر نہیں آتی یہ غلط فیصلے کرتا اور دوسرا ہجاب رسم یعنی رسم و رواج سوسائٹی کی ایسے ہیں انہیں رسم و رواج کو فالو کرتا ہے وہ رسم و رواج سے ہٹ کر کسی دوسری راہ پر چلنے کو تیار نہیں کسی ناسے کے نصیح سننے کو تیار نہیں وقت کے نبی کی دعوت کو سننے کو تیار نہیں کسی اقل مند سے اقل لینے کو تیار نہیں ہے جو رسم و رواج جو سوسائٹی کے اندر ایک ترتیب چل رہی ہے اس سوسائٹی میں جس چیز کو محبوب سنجھ جاتا ہے جس چیز کو فیورٹ سمجھا جاتا ہے یہ بھی اسی جیس کو اپنا محبوب بنا کر اپنی محبتیں اس پر نچاور کرتا رہتا ہے یہ ہجاب رسم کا شکار ہے یہ رسم رواج پر فیصلے کرتا ہے یہ کسی دوسری طرح نگاہ نہیں اٹھاتا اور تیسرا ہجاب سوہ مارفت ہے سوہ مارفت کا مطلب غلط علم اس کو اصل میں نولیجی غلط ملا علم اس کو غلط ملا اس غلط علم کے نتیجے میں جو چیز اس کو معلوم ہوئی وہ غلط معلوم ہوئی اسے علم تو بظاہر پڑا ہے سٹڈی تو اس نے کیا ہے لیکن اس کے علم نے اصل میں اس کو جو تعلیم دی ہو غلط تعلیم دے دی ہے اس علم نے اس کو غلط محبوب کو محبوب بنانے کا کہہ دیا ہے لہذا اپنے علم کی روشنی میں بظاہر وہ محبوب تو بناتا ہے لیکن علم ہی غلط ہے جب علم ہی اس کا شہد کو زہر اور زہر کو شہد کہہ رہا ہے تو اس کا تو قصور نہیں ہے اس کا علم اس زہر کو شہد کہتا ہے یہ زہر کو شہد سمجھ کے پی جاتا ہے حالانکہ وہ ہوتا زہر ہے لہذا غلط علم کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے ہاں شہد کو شہد نہیں سمجھتا بلکہ شہد کو زہر سمجھ بیٹھتا ہے اور زہر کو شہد سمجھ بیٹھتا ہے لہذا غلط علم کے نتیجے میں وہ اس معلوم تک جو پہنچتا ہے وہ جو معلوم ہے جو محبوب جو اس کو بناتا ہے تو محبوب غلط کو بنا بیٹھتا ہے اس لئے حجاب سوئے معرفت گوئے کہ اس چیز کی اس کو صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی لہذا وہ غلط منزل کی طرف پہنچ گیا اس لئے فرمایا کہ یہ تین سٹیپس ہیں تین وہ وجوات ہیں کہ انسان غلط محبوب کو چن لیتا ہے لیکن اگر غافلین میں سے نہیں آقلین میں سے ہے آقلین میں سے ہے وہ بھی تین طرح کی حجابات ہی کو سامنے رکھتا ہے لیکن وہ انہی حجابات کو گوئے کہ اس کی اپوزٹ اور متضاد کی طرف پلڑ دیتا ہے تذکیہ کر کے محنت کر کے اور صحبت سالح اختیار کر کے وہ حجاب حجاب طبع جو تھا حجاب طبع کو حجاب شرع میں بدل دیتا ہے حجاب اس کے اوپر بھی ہے لیکن اب اس کا حجاب حجاب شرع ہے حجاب طبع نہیں یہ طبیعت کا بندہ نہیں یہ شریعت کا بندہ بن جاتا ہے اب یہ کسی کو جب محبوب بنانے لگتا ہے تو پہلے شریعت کو پوچھتا ہے اپنی طبعیت کو نہیں پوچھتا طبعیت اس کی کچھ بھی کہے وہ شریعت کے لئے نگاہ اٹھاتا ہے شریعت سے پوچھتا ہے کیا یہ محبوب محبوب بنانے کے قابل ہے کیا محبت کی دولت اس پس نشاور کرنے کا جو ہے وہ حق ہے کیا یہ مستحق ہے کہ اپنی محبت نشاور کر دوں تو شریعت سے پوچھتا ہے کیا کہ حجاب اس کے اوپر ہوتا ہے لیکن حجاب حجاب شرع ہوتا ہے شریعت سے پوچھ کے چلتا ہے طبیعت سے پوچھنی چلتا طبیعت تو کہتی ہے کہ روزے کی حالت میں کھانو بھوک لگی ہوئی ہے روزے کی حالت میں پیرو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن یہ شریعت سے پوچھتا ہے شریعت کہتی نہیں روزے کی حالت میں کھانا نہیں ہے روزے کی حالت میں پینا نہیں ہے روزے کی حالت میں خواہشات نہیں ہیں لہذا یہ شریعت سے جب پوچھتا ہے اور شریعت سے بھی اس کو روک دیتی تو اس کو رک جاتا ہے فرمایا اس کے اوپر بھی ہجاب ہے لیکن ہجاب ہجاب بشرا ہے